موسیقی ایسی جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں کرنے والے ہیں آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور نئی چیز لے کر آیا ہوں شاید کسی اور چینل پر آپ کو نہیں ملے گی اچھا لگے اور یہ چیز اگر آپ کے کام کی لگے تو ترند لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا تو آج کا ٹاپک ہے دفیکلٹ نیمز ہم کیسے لکھیں دکت آتی ہمیں کئی بار ہم فارم بھر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کوئی بھی چیز ہمیں لکھنا ہو رہی ہوتی ہے ہمیں ایسے نام چاہیے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سپیلنگ لکھنے میں دکت ہوتی ہے تو میں چھوٹی سی کوشش ہے جو میں نے سیکھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ مشکل چیزوں کو کیسے آسان بنائیں گے آئیے یہ ویڈیو دیکھیں گے اور کام چلائیں گے جیسے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نام کیا ہے امی امی تاب آ ما ماترہ اور بھا بچن ب سے ہو گیا با بچ سی ڈبل ہو گیا نا بچ دو بار چاہے ہے نا انٹریسٹنگ نام ہے بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے ڈیفیکلٹ نام پر آتے ہیں جیسے ایک نام ہے بجے بہت ہم اپنے بچپن میں اس نام کو بہت سنتے تھے وسیم اکرم وسیم اور اکرم انٹریسٹنگ بات کیا ہے اس نام میں جو میں لکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ جو ہندو نام ہے ہندوستان میں وہ وی یا وا سے یوز ہوں گے لیکن جب ہم مسلم نیم لکھتے ہیں اور پھر کرسیل نیم لکھتے ہیں تو وا کی جگہ واسیم تو ڈیولو سے بنے گا اور ہندی میں نام اگر ہوگا جیسے ہم نے کوئی نام لکھا بڑا میرے فیوریٹ نام ہے وی دے ہی ماتا سیتا کا نام تو یہ وا ہوگا وی سے وی وی دے ہی تو یہ وا دا اور ہا ہی ماترہ ہو گئی ماترہ ہو گئی اور اے ابھی ہم نے سیکھا پہلے ویڈیو میں وی دے ہی ہے نا انٹریسٹنگ انگلیش کا نام لکھتے ہیں ویلیم اب یہی آ گیا ویلیم تو ویلیم ٹھیک ہے اور انگلیش شدوری اس کے لئے شیکسپیر تو کیسے لکھیں گے شیکسپیر ہے نا تو s-h s-h-a k-e-s شیکس p-p-e-p-r-a ہم ناموں کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کریں گے اور انہیں اسپیل کریں گے ہندی میں ہجے کے ساتھ ایک بڑا مجید کا مجیدار نام ہم سنا کرتے تھے ایک نام ہے شگفتہ شگفتہ کیسے لکھیں گے مسلم نام ہے شاہ 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 گف جیو پھر اندر ہے دوسری چیز فا ایف تو شگف تا شگفتہ ہو گیا ہے نا مجیدار اچھا ایک اور نام جیسے مجھے لکھنا ہے مجھے لکھنا ہے کمب کرن کمب کرن تو ہم کیسے لکھیں گے اس ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے کمب k-u کم b-h کمب کرن k-e-r-e-n تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ نام کتنے بھی بڑے ہوں مشکل ہوں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹ کرتے ہوئے ایک ایک اکچر کو الگ الگ pronounce کریں گے جھوڑ سے اور انگلیش کا جو letters ہیں وہ وہاں use کریں گے اس کی انگلیش میں ہم اس پیلنگ میں problem کبھی نہیں ہوگی آئیے کچھ اور نام دیکھیں گے ایک اور interesting نام یاد آ رہا ہے مجھے آپ کا بہت فیوریٹ نام ہے رو نیل ڈو رو نیل ڈو تو ہم لکھیں گے رو رو نیل ڈو ہے نا مجھے تھا اچھا جیسے بہت بڑا نام ہم نے لکھنا ہے ہندی میں کوئی نام ہے دکش پرجاپتی دکش پرجاپتی بہت بڑا نام ہے ہندو میتھولوجی میں تو ہم لکھیں گے دکش ڈ 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 ہے نا مجھے تھا رہی کام interesting نا یہ کھل دکش پرجاپتی یا وینکٹیش تو لکھیں گے وینک وینکٹیش تو وینکٹیش ہے وی سے ہوگا تو اسے ہم اس طرح سے نام لکھ لیں گے یا کوئی بہت ہی جبردست نام ہے جیسے ہمیں نہیں سوچ مارا ہے لکشمن لکشمن تو لکشمن لکشمن ہمیں یہ دینا ہے ہمیں اے کا یوز کہاں کرنا ہے فورس کہاں لگ رہا ہے تو لکش لکش اور من نہیں ہیں لکشمن اس طرح سے ہم ناموں کو ہم انگلیش میں لکھنا سیکھیں گے ویڈیو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو شیئر کریں سبسکرائب کریں بائی ٹیک اے لڑ سبسکرائب سبسکرائب کریں 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 سبسکر